تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ اداکار عرفان خان نے اب والدہ کی موت کا شدید صدمہ تھا اور وہ آخری وقت تک اپنے مرہوم والدہ کو یاد کرتے رہے جن کا صرف تین روز قبل انتقال ہوا تھا لیکن وہ جنازہ میں شرکت نہ کر سکے تھے بالی ووڈ کے ورسٹرائل ایکٹر انتقال سے کچھ لمحہ اپنی اہلیہ سے آخری کفتگو میں کہا کہ دیکھو مجھے ماں لینے آئی ہے عرفان خان نے سکائب کے ذریعے اپنی والدہ کا آخری دیدار کیا تھا اور پھر تین دن بعد یعنی کل خود کی بھی طبیعت بگڑ گئی اور وہ حسبتال میں داخل ہو گئی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق عرفان خان نے کل 29 اپرل کی صبح اپنی اہلیہ اور صاحب زادہ بابیل کو دیرو دین بامبانی حسبتال بلایا اپنی بیوی ستاپا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو امہ میرے کمرے میں ہیں مجود ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے لینے آئی ہیں اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہوئے عرفان خان نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اب ہار گیا ہوں اس وقت کمرے میں ان کے ڈرائیورز اور مینجر بھی مجود تھے اپنی اہلیہ سے گفتگو کے دوران عرفان خان کی طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹرز نے ان کے ایک گھنٹے بعد انتقال کی تصدیق کر دی ڈاکٹر کے مطابق عرفان خان کی بڑی آنٹ کو انفیکشن ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہوئی تری پن سالہ ادھاکار کی پسمندگان میں اہلیہ دو بیٹے ایان اور بابل جامل ہیں یاد رہے کہ عرفان خان دوہزار اٹھرہ میں کینسر کی تشکیص ہوئی بعد اہزہ وہ اپنا علاج کرانے کے لیے امریکہ چلے گئے انہوں نے ہندی میڈیم، لنچ باکس، مقبول، رائٹ یا ونگ، آن بلو، بلو باربر، پیکوز میٹ، لاک بسٹر فلموں میں کام کیا تھا دوستو کومنٹس میں اپنی رائے کا عزہ ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں